چوبیس گھنٹے میں رامندر ویباد سلجھا لینے کے سی ایم یوگی کے ویوان پر ویباد بڑھتا جا رہا ہے سی ایم یوگی کا کہنا ہے کہ رامندر پر لوگوں کا سعیم تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور اگر عدالت اس معاملے کو جلد سلجھانے میں اسمرت ہوئی تو معاملہ یہ لٹک جائے گا وہ اسے چوبیس گھنٹے میں سلجھا دیں گے یوگی کے بیان پر اخلیش جادم نے تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ یوپی کے گسان جانوروں سے پریشان ہیں پہلے فصلوں کو سانڈوں سے بچا لے یوگی رامندر معاملہ سپریم کورٹ دیکھ لے گا رامندر پر یوپی کے سی ایم یوگی کے بیان اور اس کے بعد یہ بیواد بڑھ گیا ہے دیکھیں میں تو مکھندی جیسے یہ کہوں گا اتب دیز کی جنتان نے نبی دن اور دے دیا آپ کو سانڈوں سے کھید بچا لوں اگر سانڈوں سے کھید بچ جائیں گے نبی دن ہیں ابھی ان کے پاس کھید برباد ہو گئے کسان کی جان چلی جا رہی ہے پہلے کسان تو بچے کئی گھڑنائیں ہو رہی ہیں لوگ جانور سے بچانے کے لیے ٹکرا جا رہے ہیں جان چلی جا رہی ہے ہری کم سے کم سانڈوں سے تو فصل بچا لو چوبیس گھنٹے تو دوسری بات ہے وہ تو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے تو یہ جاننا بیہر ضروری ہے کہ آخر سی ایم یوگی نے کیا کہا ہے ان کا بیان آپ کے لیے جاننا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت کو اپنا فیصلہ جلد دینا چاہیے اگر ویسا کرنے میں سمرت ہے تو یہ معاملہ ہمیں سوم دیں ہم رام جن مبھومی بیواد کا سمدھان چوبیس گھنٹے کے بھیتر کر دیں گے 25 گھنٹے نہیں لیں گے یوگی آدھتنات مکہ منتری ادھر پردیش دینے والا تو سرکار ہے سرکار کوٹ میں لگاوے درخواست کہ ہم کو ایک دن میں پاور دے دیا جائے ہندو کے پاکش کے مطلب نہیں ہے مسلمان کے پاکش کو بلا کر کے کوٹ میں کہاوا دیں کہ ہم کو لڑنا نہیں چاہتے ہم ختم ایک دن میں ہو جائے گا لیکن وہ ان کا بیسے سا عدکار ہے ہم پردھان منتری کا کرتے ہیں مکہ منتری کا کرتے ہیں اس کے بیسے میں ہم لوگوں کو کس مطلب نہیں ہے سپرمکورٹ کے کوئی جھرودی نہیں ہے اس میں یوں بھی ہے سب کو کہو کارسیوک کو آؤ اور ویشوہ اندو پریشت کی کوٹیار میں جو ایوڈیا میں ان کا کارلہ ہے وہاں پری سٹریسٹ پری فیبریکیٹڈ مٹھیر ہے اس کو لے کر آ کر نامدر کا کاری شروع کرو ان کی مانسکتہ بڑی سپشت آتی ہے کہ کروڑوں لوگ کی اچھا ہے کہ ایک بھویا رام مندر وہاں بنے اور یہ آستہ کا وشے ہے اور کئی دشکوں سے یہ کوٹ میں اُلجھا رہا ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جنتہ کی بات جو سور اٹھ رہی ہے اس روپ سے دیکھنا چاہیے کہ کچھ حل ڈھوننا ہے چاہے کوٹ کے آدھار پہ کوٹ کے مادھیم سے یا یدی آوشکتہ ہو تو تو قانون کے آدھار سے جو راج سرکار اپنی بات کہہ رہی ہے تو روج بولتے رہے تھے بھائی سب بات کیونکہ جباب دینے کا لائق ہے کیا یہ رام کے نام یہ بدنام نہ کرو یہ تو ہم گانا میں سنتا تھا اور یہ رام کے نام لے کی اپنا روٹی سکھتا ہے رام کا پوجہ کے لیے نہیں رام کا نام لے کے اپنا روٹی سکھنے کے لیے کرتا ہے اس لیے یہ بار بار کرتا رہے گی روی ترپارٹی میرے سے ہوگی اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں قویتہ میرے ساتھ ہیں جو کی کم سے لگی ہوئی ہیں کم سے ہمیں ریپورٹ کر رہی ہیں اور وہاں پر بھی سن سماج کیا کہہ رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا روی ترپارٹی ایک مکھے منتری ٹھیک ایک سنت کے طور پر بیانی ایک مکھے منتری یہ کہہ رہا ہے وہ معاملہ جو کی عدالت میں چل رہا ہے کی عدالت میں سامرتھ نہیں ہیں تو وہ ہمیں سوم دے ایک تو یہ کہ راجنیتیک معنی اس کے الگ ہے لیکن یہ کوٹ میں معاملہ چلنا اپنے آپ میں ایک طریقے کا اس طرح سے بیان آنا یہ گمبیر ہے سیکنڈی ایس پر تو راجنیتی ہوگی یوگی بھی جانتے تھے تو کیا یہ کہیں کہ کیلکولیٹڈ طریقے سے کہا گیا پرسوں کیوں کہ ان کی کیابینٹ ہونی ایک کم میں یہ بیان ہے جی دیکھئے یہ کہا جار تھا کہ کیابینٹ میں سادو سنتوں کے بیچ میں کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اسی بیچ میں کیابینٹ کی بات آئے کہ کیابینٹ وہیں ہوگی وہاں سارے سنت سماج موجود ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یوگی جی نے کوئی فارمولا بنا لیا کوئی تیار کر لیا کیونکہ یہ کوٹ بھی پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر آپس میں سمجھوتے کہ کوئی فارمولا بنتا ہے جو تینوں پکسکار ہیں تو کیا یوگی جی کے من میں کوئی چل رہا ہے یا کوئی فارمولا انہوں نے فائنلی تیار کر لیا ہے اس کے باقی بھی مکہ منتری کے طور پر ایک ستہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کا اس طرح کا بیان آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا آپ کے پاس کوئی ٹھوچ چیز ہے تب آپ بیان دے رہے کیونکہ شوال راجتی کرنے کے لیے اگر آپ اس طرح کا بیان دیں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا دیکھیں یہ مانتے ہیں کہ ویپکس کے لوگ لگاتار آپ پر سوال یہ کھڑے کرتے ہیں کہ مندر وہی بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے تو اگر آپ رام مندر کا معاملہ چھیڑتے ہیں اور رام مندر میں کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی جی پی کو ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ بیان سے مانا جائے کہ کہیں نہ کہیں ہوگی جنہ کوئی سمجھوتے کا فارمولا ہو کوئی سٹریٹیجی بنا رکھی ہے اور اس وجہ سے اس بات کا راگ چھڑا گیا وہ بھی تب چھڑا گیا جب 29 تاریخوں کوٹ میں پھر سے معاملہ ہے 29 تاریخوں کوٹ میں معاملہ اور اسی سمجھ کے آس پاس کیابینٹ کی بیٹھے تو کوٹ کیا کہتا ہے چونکہ لگاتار ایسا میسیج دیا جارہا ہے کوٹ ڈیلے کر رہا ہے اور رس اس کی طرف سے لگاتار آپ نے بیان دیکھا ہو چاہے تاریخ اس پرموک ہو چاہے ان کے نمبر ٹو ہو چاہے نمبر سری ہو لگاتار یہ بیان دے رہے کہ سرکار کو کانون بنانے چاہیے اور سیما رکھا ایک طرح سے کہا جائے کہ کوٹ جو ہے لوگوں کی بھاؤناوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں رس اس کی بھاؤناوں کو بھی انہوں نے پرکٹ کیا ہے لیکن مکھے منتری ہونے کے نارتے پر پردھان منتری کے طور پر جی طرح موڈی جی نے بیان دیا اس طرح سے ان کا بھی ادھکار شیطری ہی ہے کہ آگ کے پاس اگر کوئی ٹھوس فارمولا ہے تب ہی آپ نے اس طرح کا بیان دیا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار کے اسٹریجی الگ الگ طریقے سے کام کرتی ہے کوئی فارمولا انہوں نے بنایا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ کمبھ میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا کھلاسہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے رام مندر کو لے کر تو آخر کیا ان کے مند میں پکرا ہے اور کوٹ کیا کہتا ہے اس کے اوپر ٹھیکنا پڑے گا ایک چیز تو ہے رویتر پارٹی دو ہزار انیس چناووں تک تو کم سے کم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیدھے طور پر کچھ بات گورنمنٹ کہہ دے کیونکہ ایک تاغیق سے جو بجٹ سیشن شروع ہو رہا اس کے طرف سے یو پی گورنمنٹ کی الگ سے پاسچرنگ کیا کوئی پاسیبلٹی ہے پولیٹیکلی دیکھیں آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں پاسیبلٹی کے نام پر بات کریں تو آپ بل لا سکتے ہیں سنسد کا سطر ہوگا سنسد کا سطر میں بل لے آئیے بل نہیں آتا ہے تو تیرہ تاریخ کو جنس سنسد ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ دوسرا چیز لے کر آ سکتے ہیں تو آپ کے اوپسنز تمام ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کین سرکار کو اس میں دخل دینا پڑے گا کین سرکار کی طرح سے کوئی فارمولا تیار ہو میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں کیا کوئی فارمولا نریندر مہدی کی سرکار نے یا یوگی جی کی سرکار نے تیہ کیا اور یوگی جی کی طرف سے یہ بیان جانبوز کے دلوائے گیا ہے کیونکہ کوٹ کے فیصلے سے ٹھیک پہلے اپنا کتار دیکھئے اگر آپ گوھر کر رہے ہوں گے تو جتنی بار کوٹ میں معاملہ آنے والا تھا اس کے ٹھیک پہلے آپ نے رسس کی چیف کا بیان آنا تمام اور لوگوں کا بیان آنا اور دھمکانے والا بیان آنا کہ کوٹ کو لوگوں کی بھاؤناوں کا یہ گجب کی بات ہے کوٹ کو آپ دھمکا کے اگر چاہ رہے ہیں اس طرح کا فیصلہ لیں تو جو کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹیس آف انڈیا جو ہے ان کا یہ نیچر نہیں ہے کہ وہ دھمکی میں اور در میں اس طرح کا کوئی فیصلہ لیں گا اور ایک سنسطان ایسا ہے جس جو در کے مارے فیصلہ نہیں لے گا کیونکہ لگتار چیزوں کو وہ ہلکے انداز میں لے کے چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے پرائیٹری نہیں ہے یہ دیکھنا ہوگا کیا آپ سمیدھانک سنسطان کو چنوٹی دے رہے ہیں دھرار ہیں دھمکار ہیں یا پھر آپ کے باس واقعی کوئی فارمولا آپ نے تیار کر لیا ہے میں دوبارہ روک کر لیتا ایک بار کرتا گا کیونکہ یہ بہت کلیر ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ دھرار ہیں دھمکار ہیں یا پھر کئی یوں کہیں کہ آپ پرامس لینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کبیتا سے ایک بار پھر سم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پر کمب نگری سے لگاتار یہ کر رہے ہیں کیا اس کے دباؤ میں سرکار ہے روانان جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے یوگی جی کا جو بیان ہے ہم 24 گھنٹے ملے ہم رام مندر بنا دیں گے ابھی کوٹ میں ماملہ ہے اس لئے انتظار کر رہے ہیں کیا سادو سنتوں کا دباؤ ایک طریقے سے سرکار پر ہے سادو سنتوں کا دباؤ ہی نہیں ابھی تو پورے بھارت کے ہندو جن مانس کا دباؤ ہے اب دیش کی جنتہ رام مندر کے علاوہ کچھ اور سننا نہیں چاہتی رام مندر بننا چاہیے یہ دیش کی جنتہ چاہتی ہے دیش کے سادو سنت چاہتے ہیں اور اس کو دباؤ کہیں یا اس کو پریم کہیں کچھ بھی کہیں کیونکہ رام مندر نہیں بنے گا تو دیش کی جنتہ چین سے نہیں بیٹھے گی نہ سادو سنت چین سے بیٹھیں گے ہم نے تو لان کیا کانون بناو یا جا دیش لاؤ کچھ بھی کرو پر رام مندر تو بنانا ہی پڑے گا اور رام مندر اسے کم کسی بات پر ہمارا سمجھوتا نہیں ہے کیا یوگی سرکار کے پاس یوگی جی کے پاس کوئی فورملا آ گیا ہے کیونکہ ماملہ تو ابھی عدالت میں ہے اور سنوائی ہوگی اس سے ہی کچھ آگے نکلے گا دیکھئے سرکار کا پک سرکار کہے گی ہم اپنا پک کہہ سکتے ہیں سادو سنت ہم نے گھوشنا کی ہے کہ رام مندر بننا چاہیے مسجد بننے نہیں دیں گے رام مندر کو رکنے نہیں دیں گے اور مندر بن کر کے رہے گا ہم نے تو گھوشنا کی ہے 6 دسمبر کو ہم نے مہورت نہیں نکالا تھا توڑنے کا اور اب جب ہمارا پورا ہندو جن مانس تیار ہوگا تو کسی بھی وقت ہم مندر نرمان کی گھوشنا کریں گے مندر بنائیں گے تو UP کے سی ایم کا جو بیان ہے یوگی جی کے بیان ہے اس پر سادو سنت سماج کو کتنا بھروسہ ہے سرکار پر ہمارا بھروسہ ہے ابھی سرکار سے بھروسہ اٹھا نہیں ہے یوگی جی پر بھی بھروسہ ہے اور موڈی جی پر بھی بھروسہ ہے پرنتو ہم اٹکے کہاں پر ہیں جو سپریم کورٹ نے ستر سالوں میں سنوائی نہ کر کے دے بائی دے ہیرنگ کر کے کسی سڈینتر کہتے ہیں وہاں کھڑے ہوئے وکیلوں نے وہ کس کے وکیل ہیں مسلم پرکش کے وکیلوں نے کہا کہ دو جار انیس میں سنوائی نہ چاہیے کیوں ارے دیش کے ہر مدے پر آج بھارت کی جنتہ کی اگر سپریم کورٹ کی پرائیٹی میں اگر آمد نہیں ہے بھارت کی جنتہ کی پرائیٹی میں ٹھیک ہے بھارت ٹھیک ہے کفتہ پھلحال کم سے کم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کی پرائیٹی میں ہونا چاہیے کم سے کم سنت یہ کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ